ٹھیک ہے تمہیں اگر ناچنا گانا ہے شادیوں کے اندر اپنی عورتوں کو بے پردہ لے کے جانا ہے ایک دوسرے کے ساتھ تو پھر انہی رسم و رواج کو مانو جو اسلام میں نہیں ہے پھر اسلام کا نام لینے کی کوئی ضرورت نہیں السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں دوستو میرے سب خیریت سے ہوگے دوستو آج ہم جو ویڈیو لے کر آئے ہیں دوستو ویڈیو کو دھیان سے دیکھنا ہے اور اینڈ تک دیکھنا ہے پنجاب کے شاہی امام اس بات کو کیوں کہہ رہے ہیں اور بے پردہ لے کر جاتے ہیں اور ان کو وہاں ناستے ہیں گاتے ہیں تو اسلام کے اندر جو اس چیز کو ماننا ہے تو وہ اسی کو مانے اسلام کو اس کی ضرورت نہیں کیوں کہہ رہے ہیں تو ویڈیو کو ہم شروع کرتے ہیں بینہ وقت آپ کا جائے کیے چلو ہم ویڈیو دیکھتے ہیں اور یہ کیا کہہ رہے ہیں مولانا چلو سنتے ہیں ان کی بات کو اور کئی ایسے ہیں جو مخلوق کو اتنا راضی کرنا چاہتے ہیں کہ خدا کو نراز کر لیں ابھی میں ایک شادی میں گیا ہے لو دھیانہ میں تو ماشاءاللہ وہاں چالیس پچاس مولوی بھی تھے صحیح بہت تو مخلوق شادیاں شروع ہو گئیں اب ہمارے اندر بیماری آ گئی نا جی خاص کر جو باہر سے یہاں مسلمان آ کے بسے ہیں وہ تو کہتے ہیں یہاں تو نعوذ باللہ اللہ اور اس کے رسول کا ڈری نہیں ہے پردے کا نظام ہی قتم کر دیا بیچ میں سے کیوں کہ بیار توڑی ہے بھائی ایوپی توڑی ہے کوئی فتوہ آ جائے گا کوئی بات نہیں جب تم مرو گے تمہاری ایک پسلی توٹ کے قبر میں دوسری پر ایسے چڑے گی تب ساری احسان خطا ہو جائیں گے یہ ساری چودرات نکل جائے گی جو کرنا چاہتے ہو انہوں نے مائک پر صلاة و سلام پڑھا اسی مائک پر گانے بچ رہے ہیں وہیں کھڑے ہو کے صلاة و سلام پڑھ رہے ہیں وہیں ہزاروں عورتیں مرد کوئی سیلفیاں کچھوا رہا ہے کوئی فوٹویں کچھوا رہا ہے کوئی ہا کر رہا ہے وہ دس آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صلاة و سلام کوئی بیان رہی ہیں کوئی خدا کا خوف نہیں دل میں کوئی ڈر باقی نہیں رہا انسانوں سے ڈر کے ہی سارے کام ہوں گے چنگے چنگے جماعتیوں کو بھی میں نے دیکھا ڈی جے بچ رہے ہیں بیٹھے ہوئے سہر دیں بیٹھے پلیٹاں لے کے مرگا گوشت کر رہے ہیں خدا کی لانت ہو ایسے لوگوں پر جو ظلم کو نہیں روک سکتے اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم دیندار ہیں جن کی زبان نہیں پھڑتی کہ یہ بے پرتگی ہو رہی ہے ہم اس میں شامل نہیں ہوں گے یہ وہیں تک دین ہے بس جلسوں تک مسجد تک ان کا دین ان کے حلق سے نیچے اترا ہی نہیں ہے حلق سے نیچے نہیں اترا اوپر یہ زبان تک اور پہلے پکڑے یہی جانے قیامت والے دن نا پہلے شرابیوں کی پکڑ ڈاکھوں کی پکڑ چوروں کی پکڑ بھائیمانوں کی پکڑ پہلے نہیں ہونی پہلے ان کی ہونی ہے جنہوں نے بیٹھ کے ممبر پر دین کے دعوے کیے ہوں گے جو کہتے ہوں گے کہ ہم بڑے بڑے دیندار ہیں پھر اپنے سامنے اسلام کی انہوں نے دھجیاں اڑائیں اپنے سامنے بے پردگی کروائیں اپنے سامنے شادی بیعاؤں کے اندر مخلوط کام شروع کیے تو ان کی پہلے پکڑ ہونی کہ تم آجاؤ پہلے تم اپنے آپ کو کہتے تھے ہم اسلام کے سپائی ہیں پہلے تم ہی آؤ دنیا کا بھی یہی رواج ہے دنیا کا بھی یہی رواج ہے عام بندہ چوری کرے تو ایک مقدمہ پولیس والا اگر غلط کام کرے کے غلط کام کیا دو مقدمے درج ہوتے ہیں اسی طرح جو دیندار بنے ہوئے ٹھیکے دار بنے ہوئے اچانک میرے ذہن میں یہ بات آگی ان پر بھی قیامت والا دن دو مقدمے ہونے قبر میں بھی دو ہی ہونے جو دورہ میار تیہ کر رہے ہیں خاص کر ان لوگوں کو کہتا ہوں جو دوسرے صوبوں میں جا کے بس رہے ہیں اور پھر وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں اہلِ اسلام کی تعداد اتنی نہیں ہے کون جا کے بتائے گا کہ نہیں ہم اپنا نیا رواج تیہ کرتے ہیں عورتوں کو بے پردہ شادیوں کے اندر مخلود لے کے جائیں گے اپنے مطابق چلائیں گے ناچیں گے گائیں گے جتنا مرضی ناچ گالو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں جو اسلام کی پازداری نہیں کر سکتے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا نظام چلتا رہے گا اس نظام کو کوئی متاثر نہیں کر سکتا سورہ توبہ میں اللہ فرماتے ہیں اللہ تنفیرو جو عذبکم عذابن علیمہ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمَنْ غَيْرَكُمْ وَلَا تَزُرُّوا شَيَّا فرمایا تمہیں کیا ہو گیا ہم تو رگڑ دیں گے ان دینداروں کو جو اسلام کے ساتھ بغابت کرتے ہیں وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمَنْ غَيْرَكُمْ پھر تمہاری جگہ کسی اور کو اسلام کی دولت دیتے ہیں وَلَا تَزُرُّوا شَيَّا فرمایا تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تم نہیں بگاڑ سکتے اللہ تبارہ وقتالہ کا کچھ اپنے میار کو دوگلے پن سے باہر نکالنا ہوگا میار تیہ کیجئے ہر بندے کو اپنا میار تیہ کرنا چاہیے کہ اس کا میار کیا ہے ٹھیک ہے تمہیں اگر ناچنا کہانا ہے شادیوں کے اندر اپنی عورتوں کو بے پردہ لے کے جانا ہے ایک دوسرے کے ساتھ تو پھر انہی رسم و رواج کو مانو جو اسلام میں نہیں ہے پھر اسلام کا نام لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اسلام کسی کا محتاج نہیں ہے اللہ تبارہ و تعالیٰ کا دین اپنی جگہ ثابت ہے اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے اپنا میار تیہ کریں نیا صاحب کہ آپ کا میار کیا ہے بے ایمانی آپ کا میار ہے یا ایمانداری آپ کا میار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس میار کی بات کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میار تیہ کیا لوگوں میں پہلے یہ ہی تھا کہ لوگوں کا میار نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو میار عطا فرمایا ایک سٹیٹس عطا فرمائے سٹیٹس کے متعلق بھی میں بار بار کہتا ہوں پچھلے سال بھی آپ کو بات بتائی تھی نا کہ موبائل میں جو آپشن آتی نا ورس ایپ کے اوپر سٹیٹس کبھی سٹیٹس کا ترجمہ پڑھئے سٹیٹس کا مطلب ہوتا اوقات ایسیت سٹیٹس کا مطلب کیا ہے بھائی جو آپشن موبائل والے نے بنائی وہ پاگل نہیں ہے جس نے موبائل بنایا سٹیٹس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس بندے کا سٹیٹس کیا ہے مطلب اس کی حیثیت کیا ہے یہ کتنا بڑا ہے کتنا چھوٹا ہے کیا ہے اس کا کاروبار ہے اور پھر جو لوگ ناچنے والیوں کی گندی عورتوں کی ترہ ترہ کے گانوں کا سٹیٹس لگاتے ہیں تاکہ دوسرا بندہ دیکھ کے سمجھ جائے اچھا اس کی اوقات یہ ہے یہ اس لئے سٹیٹس کا اپچن لگایا ہے کہ جو دیندار ہوں گے وہ دین کی بات اس میں لگائیں گے کاروبار ہی ہوں گے وہ کاروبار ہی لگائیں گے سماج ہی ہوں گے سماج کی بات لگائیں گے جن کے دگلوں دماغ میں گندگی ہے وہ گندگی لگائیں گے تاکہ دوسرے بندے کو آپ سے پوچھنا ہی نہ پڑے وہ آپ کے موبائل پہ اپنے موبائل پہ آپ کا سٹیٹس کھول کے دیکھ لے تو اس سے اس کو پتہ لگ جاتا ہے اس بندے کی اوقات کیا کیا اس کی احسیت ہے کیا یہ سوچتا ہے یہ کوئی عام معمولی چیز نہیں ہے کہ آپ نے سوچا کہ بس اس میں کچھ چڑھا دیا نہیں وہ تیہ کرتا ہے سوشل میڈیا آپ کے میار کو تیہ کرتا ہے آپ جس بات کو لائک کرتے ہیں اس کو ہزاروں لاکھ دیکھتے ہیں کہ اسوان بھائی نے اس کے اوپر لائک کا بٹن دبایا تو وہ تیہ کرتا ہے کہ انہوں نے ایک گندی لڑکی کی تصویر کے اوپر لائک کیا یا ایک پاک صاف خاتون کو لائک کیا یا انہوں نے کوئی آیت کو لائک کیا یا کسی بے حیاء گانے کو لائک کیا وہ تیہ کرتا ہے آپ کا اسٹیٹس لوگوں کو پتہ لگتا ہے کہ یہ ہے کیسا تو اپنا میار تیہ کریں کریں گے جی انشاءاللہ اور اس کو گھر سے شروع کریں اس میار کو اور پھر شروع کرتے ہوئے آگے لے جائیں اور آپ کا اسٹیٹس ایسا بن جائے گا انشاءاللہ کہ جب آپ گزریں گے موبائل پہ اسٹیٹس لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی آپ چلیں گے تو دس لوگ ضرور یہ کہیں گے کہ یہ فلاں کا بیٹا جا رہا ہے فلاں کا بھائی جا رہا ہے فلاں کے والد صاحب جا رہے ہیں یہ بڑے دیانتدار ہیں بڑے ایماندار ہیں اسلام نے یہ اپنا اسٹیٹس بنایا ہے پوری دنیا میں آج اہل اسلام کا یہ اسٹیٹس ہے پوری کائنات میں کسی ملک میں چلے جائیں مسلمانوں نے اسٹیٹس مینٹین کیا ہے کہ ہم دیانتدار ہیں ہم ایماندار ہیں ہم حیادار ہیں ہم خرافات نہیں کرتے تو اگر ہم میں سے کچھ لوگ اپنا اسٹیٹس گرا رہے ہیں تو ان کو چاہیے گی گرنے کی بجائے دوبارہ ہم اپنا اسٹیٹس جو ہے اس کو قائم کریں دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو اس میں عمل کی توفیق اتا فرمائے وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی دوستو ویڈیو کیسے لگی ویڈیو اچھے لگی تو لائک ضرور کرنا ایک لائک کر کے ضرور جاننا دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ